بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں نائن کلاس تجمت القرآن سورت نمبر دس یعنی اور ہے اس کا ہمارے پاس ہے سورہ روم اور یہاں کے پاس ہے دسویں سورت آپ کے اس بک کی اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے تمام نائن سورتوں کو جو ہے وہ کور کیا ہے تو آج جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں سورہ روم اور مکمل طور پر ہم اسی پیٹرن میں سارا کچھ دیکھیں گے شورٹ پوائنٹ آف ویو کے لیے اپنی ریڈنگ کو مکمل کرنے کے بعد آگے جائیں گے مشہ کی طرف جس میں ہمارے پاس اپنی کیو شورٹ آنسرز خلاسہ اور مفصل مضمون آتا ہے تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورہ روم اور آپ کی بک کا پیج نمبر ہے یہ وائن ٹوئنٹی سیون اور سٹارٹ کرتے ہیں سورہ روم سورہ روم مک کی صورت ہے اس میں ساٹھ آیات ہیں اسے مارک کیجئے یہاں کے پاس اپنی کیو شورٹ آنسرز دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے تو آپ کے پاس کیا بتایا جا رہا ہے کہ سورہ روم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اسے مارک کیجئے کہ روم کے غالب آنے پر اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے مغلوب ہونے کی خبر ہے پہ دوسری آیت میں اور غالب آنے کی خبر ہے آپ کے پاس تیسری آیت میں کیاں کے پاس امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز اور شارٹ دونوں کے لیے اسے مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے سورہ بکڑا کی دھنا سورہ روم کا آغاز بھی حروف مکتعات سے الف لام میم سے ہوتا ہے یہاں کے پاس ایم سی کیوز کے لئے امپورٹنڈ ہے کہ سورہ بکڑا کے علاوہ کس صورت کا آغاز اور حروف مکتعات سے ہوتا ہے الف لام میم سے ہوتا ہے اور سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے حروف مکتعات کہتے ہیں وہ الفاظ جن کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے سورہ روم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئی اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سجا کلام ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورہ روم میں کن دو پیشن گوئیاں ذکر کیا گیا ہے تو جو ہم آگے پڑھیں گے وہ آپ کے پاس آنسر آئے گا تو یہ آپ نے مارک کر لینا ہے اور یہ آپ کے پاس آپ کی ایکسرسائز کا شورٹ ہے پہلی پیشن گوئی کیا تھی کہ پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی تو یہ آپ کے پاس ایم سی کیوں ہے کہ رومیوں کو شکست کس نے دی تھی ایرانیوں نے اسے مہا کر لیجئے رومی اہلِ کتاب مسیح تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہم دردی تھی جبکہ ایرانی آتش پرست تھے یعنی وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے آتش پرست کو کہتے ہیں جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ایرانی جو تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے جبکہ جو رومی تھی وہ اہلِ رومی تھے وہ ہمارے پاس اہلِ کتاب تھے یعنی کہ مسیح تھے مشرقین مکہ ایرانیوں سے ہم دردی رکھتے تھے ظاہری حالت بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی دوسری پیشن گوئی اللہ تعالی نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لئے بھی خوشی کا دن ہوں گا اب کس طرح رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لئے کس طرح خوشی کا دن بنے گا کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پوڑا کر دیا کیونکہ جیسے رومیوں کو فتح ہوئی اس دن مسلمانوں کو میدانِ بدر یعنی کہ غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تو جیسے رومیوں کو فتح ملی اس دن مسلمانوں کو بھی غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی یہ ہمارے پاس سوری روم کا تعرف جس میں انہوں نے جس میں اللہ تعالی نے ہمیں دوسری آیت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی اور تیسری آیت میں پھر سے غالب آنے کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے ہمیں خبر پہنچائی ہے اور پھر بعد میں ان پیشن گوئیوں کو انہوں نے تھوڑا ٹیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ پہلی جو پیشن گوئی تھی وہ تھی کہ رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب آئیں گے جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی اور نیکس میں انہوں نے اللہ تعالی نے پیشن گوئی کی کہ رومیوں کا جو فتح کا دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی خوشیوں کا دن ہوگا اور کس طرح مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنا کہ جس دن اللہ تعالی نے رومیوں کو فتح نصیب فرمائی اسی دن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ بردن میں یعنی کہ قصبہ بردن میں فتح نصیب فرمائی آگے آ جاتا ہے سورہ روم کا خلاصہ سورہ روم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی خردار سازی ہے نیکس جانت ہے تو اس کے مزمین سورہ روم کا آغاز اس پیشن گوئی سے ہوتا ہے جو ایک موضہ ثابت ہوئی اور قرآن مجید کے صداقت کی دلیل بنی اس پیشن گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی سورہ روم میں قیامت اور تحید باری تعالی کے دلائل دیئے گئے ہیں اسے مارک کیجئے امسی کیوس کے لیے کہ سورہ روم میں کس چیز کے دلائل دیئے گئے ہیں قیامت اور تحید باری تعالی کے شرکی مضمت کی گئی ہے اللہ تعالی اور ابندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام کے دینے فطرت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے سورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہردنمی اور ان کے بڑے انجام کا ذکر کیا گیا ہے ناکس آ جاتے ہیں آپ کے پاس علمی اور عملی نقاط جو کے پاس امسی کیوس اور شورٹ آنسرز دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر سورت سے ہم لوگ نے جب بھی پڑھا میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ یہ پارٹ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے بھی کسی سورت وہ سکپ آؤٹ نہیں کرنا سوری روم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نقاط ملوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں فنا ہو جانے والی کائنات پر گھوڑوں فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے نمبر دو قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے نمبر سوی جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے نمبر فور میہ بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے نمبر فائف رشتداروں مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلو کرنا اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ آپ کے پاس ایم سی کو شورٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا ذریعہ کیا ہے وہ رشتداروں مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ اس نے سلو نمبر سیکس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوت سے مال کرتا ہے اور سکاہت سے مال بڑھتا ہے تو یہ دو پائنٹ آگے پاس ایم سی کو اس کے لئے بہت ہی بارڈیٹ ایسے مارکل لنکھیں اور نمبر سیون آپ کا لاسٹ پائنٹ ہے خوشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے بڑے اعمال کا نتیجہ ہے اور آگے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ پر ترجمہ اور آپ نے اس صورت کا بھی با مہاورا ترجمہ تیار نہیں کرنا ایکزیم میں آپ سے اس پارٹ سے سورے روم بھلے پارٹ سے کسی بھی آیت کا ترجمہ نہیں پوچھا جائے گا صرف آپ نے کیا تیار کرنا ہے کہ سورے روم مکی صورت ہے اس کے رکو ہمارے پاس آ جاتے ہیں 6 اور اس کے آیات ہمارے پاس آ جاتی ہیں 60 آیات جو کہ انہوں نے پہلے بھی ایکسپلین کی یہ آپ لوگ انہیں صرف یاد کرنا ہے ایم سی کیوز کے لئے اور اگر آپ لوگ اپنے ایڈیس ٹائننگ کے لئے انفرمیشن کے لئے ترجمہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کریں آگے چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اور اس کے ایکسرسائز میں ہمارے پاس پیج نمبر 135 سب سے پہلا پاٹ ہے ہمارے پاس دوسر جواب کی نشاند اور فرسٹ کوسٹن ہے سورے روم میں غالب آنے کی پیشنگوئی کی گئی رومیوں کی نمبر 2 جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اس دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکاة دینے سے سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقتیات سے قرآن مجید نے پیچھے نافرمان قوموں کا ذکر ہے نافرمانی سے بچانے کے لئے نیکس پارٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس مختصی جوابات کا اور سب سے پہلا سوال ہے سورہ روم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہیڈنگ کے آپ کے پاس تارو اس کی فرس ٹو لائنز آپ کے پاس فرس شارٹ کا آنسر آئے ہیں کہ سورہ روم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے نمبر دو سورہ روم کا خلاصہ لکھئے اور نیو گائیڈ لائنز کے مطابق آپ نے صرف اتنا ہی خلاصہ اکسلین کرنا ہے سورہ روم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے نمبر ٹری پہ آ جاتے ہیں سورہ روم کی اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجئے اور اس کا آنسر آئے کے پاس پہ نمبر 128 میں نے فرس ٹو مارک نہیں ہے آپ لوگ کوئی سے بھی دو پائنٹ جو آپ کو بہت زیادہ چیز اور یہ کیسے یاد ہیں آپ لوگ ان کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور میں نے لکھیں ہے کہ فنا ہو جانے والی کائنات پر گوڑوں فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لئے کیا گیا ہے لاسٹ آگر پاس شوارٹ آنسر ہے سورہ روم میں کس بات کی پیشنگوئی کی گئی ہے اور اس کا آنسر آگر پاس تاروف کی ہیڈنگ میں لائن نمبر 4 سے آنسر سٹارٹ ہوگا سورہ روم کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے دو پیشنگوئیاں فرمائی جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئی اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے پہلی پیشنگوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی رومی اہل قطعہ مسیح تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی جبکہ ایرانی آدش پرست تھے اور وہ آہ کی پوجا کرتے تھے مشرقی نے مقع ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے ظاہری حالت بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومی سے شکست کھانا ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی دوسری پیشنگوئی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن ہوگا کس طرح کہ جس دن رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اسے دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی آ جاتے ہیں اپنے لاسٹ پارٹ کی طرف جو ہے ہمارے پاس تفصیلی جواب کا اور اس میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سورہ روم پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں اور مفصل مضمون تحریر کریں کا طریقہ مہکار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور علمی امنی نقاط تک تمام مٹیریل آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور لاسٹ پر آپ کے پاس جو بھی آیت جو دی گئی ہے دعا کی فرمیں اور حدیث میں مفارکہ کی فرمیں وہ آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ریفرنس کے طور پر اپنے ریفرنس کے طور پر آپ ان آیات کو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آج ہمارے پاس سورہ نمبر ٹین جو تھی سورہ روم آپ کی مکمل ہو گئی اور ایک بار پھر سے میں آپ کو روپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو خلاصہ ہم لوگ شروع کی سٹارٹنگ سوٹوں کا پیڈی ایس کے فرمیں میں آپ کو پروائیڈ کر رہی تھی وہ ہم لوگ اب نہیں کریں گے جو نیو گائیڈ لائنز ہیں نیو پیٹرن ہیں انہوں نے آپ کو جو یہ خلاصے کا پارٹ ہے یہ ایز ای شارٹ کنسیڈر کرنا ہے تو ہمیں اتنا زیادہ مٹیریل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اتنا جو آپ کے پاس ایک لائن میں لکھا گیا ہے تعارف کی ہیڈنگ میں یہ آپ کے پاس بہت ہے آپ لوگوں نے صرف یہ ہی آپ نے ہاتھ سے یاد کرنا ہے تو جو وہ اضافی مٹیریل ہم لے رہے تھے ہمیں اب بھول آگے لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ اپنی پچھلی چیزوں میں بھی کریکشن کیجئے اور نیکسٹ آنے والے چیز میں بھی ہم لوگ اضافی مٹیریل ایڈ نہیں کریں گے صرف تعارف کی ہیڈنگ میں آپ لوگ کے پاس جو لائن اور خلاصہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوگا ہم صرف اسی کو اٹھائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور اب اس طرح یہ والے پیٹرن سے آپ لوگ کو اور آسانی ہو جائے گی آپ لوگ کو کوئی ایکسٹر ڈیٹیل یاد نہیں کرنی پڑے گی اور جو بک میں آپ لوگ کو لکھا ہویا صرف وہ تیاری کرنا پڑے گا مفاصل مضمون بھی آپ نے سارا جو ہے وہ یہاں سے تیار کرنا ہے آپ نے ایکسٹر جو ہے آؤٹ آف بک اب آپ کو جانے کے ضرورت نہیں ہے بہت ساری اپلیکشنز وغیرہ تھی جہاں سے ہم لوگ خلاصہ اور مفاصل مضمون ہر صورت کے لے سکتے تھے لیکن اب آپ نے مفاصل مضمون اور خلاصہ یہی سے لکھنا ہے یہ آپ لوگ اپنی کریکشنز کر لیجئے نیو اپ ڈیٹ کے مطابق ہمیں اضافی مٹیریل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بک کا مٹیریل ہمارے پاس اس پیپر کے لیے بہت ہے ایکسٹر مٹیریل ہمیں نہیں چاہیے تو مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کے آپ لوگوں کو آج کا لیکچہ سمجھ آیا ہوگا ان کیس کوئی کوسٹن ہے کوئی کوئریا یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھتے نہیں یاد آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور لازٹر میری آپ سب سے صرف ایک ریکویسٹ ہے ایک آئنٹی پھلی سین کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ 1000 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جل سے جل مکمل کیا جا سکے تھینک یو